پیسوں کے لیندین کی بات کو لے کر آر اوپیوں نے کی حلوائی ٹھکیدار یوک کی ہتھیا وہیں اس معاملے موہن نگر پولیس نے اندھے قتل کی گتھی سلجھائی اور تین آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا ہے وہی درگ سی ایس پی چراغ جین نے پترکار وارتہ کر معاملے کا خلاصہ کیا پیسوں کے لیندین کی بات کو لے کر آر اوپیوں نے حلوائی ٹھکیدار یوک کی ہتھیا کر ڈالی معاملے میں موہن نگر پولیس نے اندھے قتل کی گدھی کو آخر کار سلجھا لیا اور تینوں آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا اس معاملے میں درگو سی ایس پی چراغ جین نے پترکار وارتہ لے کر معاملے کا خلاصہ کیا خور طلب ہے کہ درگو کے موہن نگر اس تی تک گیندی ڈبری میں پیسوں کے لیندین کے چلتے تین دن پہلے ایک یوک کی ہتھیا کر دی گئی تھی جس پہ درگو پولیس نے اس معاملے میں تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے واردات کے بعد آروپیوں نے بےہوشی کی حالت میں یوک کو سلب میں چھپا دیا تھا پھر اگلے دن خود ڈائل ایک سا آٹ کو فون کر سلب میں لاش ہونے کی جانکاری دی بائیس اپریل کو تیتوڑی نیواسی بنتی کی سلب میں لاش ملی تھی پولیس نے شوکہ پنچنامہ کر اسے پوسٹ ماتم کے لیے بھیجوا دیا تھا سبھی کو لگ رہا تھا کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہوگی لیکن بعد میں پتا چلا کہ ایک دن پہلے اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی اس معاملے میں درگو پولیس نے مہن نگر کے ہی تین آروپی پرکاش رادے شیام اور مہاویر یادو کو ہراست میں لیا ہے ان سے ہتیا کے معاملے میں پوچھتاج کی گئی پولیس کی پوچھتاج میں تینوں نے جلد ہی سچ اگل دیا پترکار وارتہ میں آروپیوں نے بتایا کہ شیخھر یادو حلوائی ٹھیکے داری کا کام کیا کرتا ہے اور تینوں نے اس کے پاس کام کیا تھا کام کے بعد پورا پیسہ نہیں دیا پیسوں کی مانگ کرنے پر ٹال دیا کرتا تھا ویسی ایس پی چراغ جین نے یہی بتایا کہ 22 اپریل کو تینوں نے پلاننگ کے ساتھ شیخھر یادو کو ملنے کے لیے بلایا یہاں شیخھر یادو کو پہلے شراب پلائے گئی اس کے بعد پیسوں کی مانگ کی گئی اور اس کے بعد بیواد بھی ہوا اور بیواد اتنا بڑھ گیا کہ تینوں نے ہاتھ مکہ لاد گھونسا باس کے ڈنڈے وہ انہیں ہتھیاروں سے جم کر اس کی پیٹائی کا ڈالی اور اس سے شیخھر یادو کی موت بھی ہو گئی اس کے بعد بچنے کے لیے تینوں نے شو کو سولپ سوچالے کے اندر چھپا کر رکھ دیا اور ایک آر اوپی رادش یا میادو خود تھانے پہنچ کر شو ملنے کی سوچنا دی پولیس نے تینوں آر اوپیوں کو نیا ایک ریمان پر جیل بھیج دیا ہے پولیس نے پولیس نے پہنچ کر ملگ کی کاروائی کی اور پوڑی کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا ٹوڈولو کی ریپورٹ نے ڈاکٹر نے لکھا کہ یہ ہومیسائیڈال نیشت مان بھائی ہے تو اس میں پہچان کی گئی اس کا نام شیخ خر یادو اسے پولیس نے بنتی تھا اور ہمیں ساہ ساہ ایک CCD فوٹیج میں ملی جس میں تین بیکتی اسی دیڈ بوری کو شلپ سوچالے میں رکھتے ہوئے تو ان ویکتیوں کو ایڈنٹی فائی کیا گیا اور ان سے پوستاش کی گئی انہوں نے اس کو ہتیا کرنے کو سویکار کیا اور معاملہ ایسا تھا کہ یہ لگ بھگ شام کے سات بجے سات سے نو بجے کے بیچ میں شلپ سوچالے کے پیچھے ہی ایک اوپن گراؤنڈ ہے وہاں پر شراب پینے کے ادیشی سے بیٹھے تھے شراب پیئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کچھ بیواد ہوا پیسے کے لیندین کو لے کر وہ بیواد اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پھر اس کو پیٹنا شروع کر دیا اور پھر اتنا پیٹا کی اس کی ایلٹی میٹی ہو گئی تو انہوں نے پھر ڈیڈ بوڑی کو ہائٹ کرنے کے ادیشے سے اس کو شلپ سوچالے میں رکھ دیا پھر انہوں نے ہم نے اسی کی بیسیس پر ایف آئر کیا اور ایف آئر کرنے کے بعد اس میں تینوں ویفتیوں کو آریس کر کے ریمان پر بھیجا گیا ایس این نیوز کے لیے درگ سے نصیم فاروقی کی ریپورٹ